ایک بھائی لکھتے ہیں کیا تسبیح کے لئے تسبیح کا آلہ استعمال کرنا درست ہے تسبیح کے لئے تسبیح کا آلہ آلہ یعنی دانہ وغیرہ یا کچھ ہوتا ہوگا آج کل تو گھل ٹائپ کی ایسی کچھ چیز ہوتی ہے اس سے بھی تسبیح گنتے ہیں تو کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں تو دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ ہاتھوں پر تسبیح گننا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی چیز رائز تھی اللہ کی نظر ہاتھوں پر تسبیح گنتے تھے صحابے کرام گنتے تھے اور اس دور میں یہ ممکن تھا یعنی دانوں کی تسبیح بنانا یہ ممکن تھا اس کے باوجود بھی دانوں کی جو تسبیح ہے جو مالہ ہے اس کا استعمال اس دور میں نہیں ہوا اس لئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابے کرام یہ چیز استعمال کر سکتے استعمال نہیں کیا اس کا ملہ بہت چیز بہتر نہیں ہمیں وہ استعمال نہیں کرنا چیز تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اپنے اوگلیوں کے پور پیگنے پور پیگنے یہ سب سے بہترین آسطہ اس کی اوگلیاں ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گی اس کو کوئی کنفیزن نہیں ہوگا کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ جو آلہ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ مصیبتی ہوتی ہے کہ آدمی جب اس کا آدھی ہو جاتا ہے تو کبھی اس سے غائب ہو گیا نہیں رہا تو اس کی تصویر وغیرہ بھی رک جاتی ہے اور سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اس لئے اس چیز کے آدھی نہیں ہونا چاہیے جو نیچرل اور فتی طریقہ ہے جو نبی سے ثابت ہے اسی کے مطابق تصویر بڑھنا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں